سلام علیکم سٹورنٹس hope you are all fine آج کا اپلو کل ایک جل ہے کلاس 5 کا سبجیکٹ ہے سائنس چپٹر نمبر سیون ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے الیکٹرسٹی اور مگنیٹیزم شورٹ کورشن ہم نے کمپلیٹ ہو گئے تھے جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا الیکٹرسٹی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے الیکٹرسٹی جس طرح راستے سے پیدا ہوتی ہے وہ راستہ کیا ہوتا ہے اس راستے کو کیا کہتے ہیں اسے سرکٹ بولتے ہیں اس کے بعد ہم نے فیوز کو ڈسکس کیا سٹیٹک الیکٹرسٹی الیکٹرومیگنیٹ یہ سارے ہمارے شورٹ کورشن تھے آج کا آپ لوگ کا لونگ کورشن ہے وٹ اس فیوز ڈسکرائب اٹس ہیوز فیوز کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال بھی بتانے ہم نے سب سے پہلے اپنی کاؤپیز اوپن کر کے ڈیٹ مینچن کریں گے آج ڈیٹ ہے آپ کی تھرٹین ڈی ہے آپ کا ویٹنس ڈی چپٹر نمبر ہم نے یونٹ نمبر سیون سٹارٹ کیا ہوا ہے الیکٹرسٹی اینڈ میگنیٹیزم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد فرسٹ کوئسن ہے آپ کا وٹ اس فیوز ڈسکرائب اٹس یوزز ریڈ آؤٹ کریں گے فیوز ایس آ سیفٹی ڈیوائس فیوز ایک ایسا حفاظتی ڈیوائس ہے حفاظتی آلہ ہے کونیکٹڈ ان الیکٹرک پاتھ جو کہ الیکٹرک سرکٹ کے ساتھ کونیکٹ ہوتا ہے سرکٹ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں دا پاتھ الانگ وچ الیکٹرسٹی یا الیکٹرک کرنٹ فلو یعنی کہ ایسا راستہ جس میں سے کرنٹ گزر سکتا ہے الیکٹرک کرنٹ وہ الیکٹرک سرکٹ ہوتا ہے تو فیوز ایک ایسا حفاظتی آلہ ہے جو کہ الیکٹرک سرکٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کونیکٹڈ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ الیکٹرسٹی کے کرنٹ کے بہاؤ کو روکتا ہے to pass through an electric compliance جو کہ بجلی سے چلنے والی چیزوں میں سے گزرتی ہے and protect اور حفاظت کرتا ہے it from its getting damaged اسے خراب ہونے سے فلو کا مطلب ہوتا ہے بہنا یا بہاؤ excessive مطلب زیادہ appliance سمان ٹھیک ہو گیا دوبارہ سے read out کروں fuse is a safety device connected in electric part fuse ایک ایسا حفاظتی آلہ ہے جو کہ electric circuit کے ساتھ electric part کے ساتھ جڑا وہ ہوتا ہے it connects the flow of excessive electric current یہ بہت زیادہ کرنٹ کے بہاؤ کو to pass through an electrical appliance جو کہ ہماری بجلی کی چیزوں میں سے گزرتا ہے اسے حفاظت کرتا ہے and protect it getting damaged اور اسے خراب ہونے سے بچاتا ہے یہ ایک سارا کام کون کرتا ہے fuse اس کے بعد second paragraph ہے آپ کا the maximum current یعنی کہ جو زیادہ سے زیادہ current ہے data fuse allowed to pass through جو کہ fuse اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے اس کا called its rating وہ کیا کہلاتی ہے اس کی rating کہلاتی ہے fuse of different ratings are used for different appliance یعنی کہ مختلف rating کے fuse جو مختلف جو بجلی سے چلنے والا سمان ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں پہلے ہم نے fuse کو ڈسکس کیا اس کے بعد اب ہم اس کے uses پر رہیں ڈسکرائب ڈسکرائب تو یہ second paragraph میں آپ کے uses ہیں ٹھیک ہے fuse of different ratings are used for different appliances nowadays آج کے دنہ میں یا آج کے دور میں circuit breakers are also used at a place of fuse fuse کی جگہ ہم circuit breaker بھی استعمال کر رہے ہیں they have the same function as the fuse fuse اس کا بھی same as it is function fuse کی طرح ہوتا ہے وہ بھی electric current excessive flow ہے اس کو electric compliance سے گزرنے میں مدد دیتا ہے اور چیزوں کو خراب ہونے سے روکتا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا question ہے اسے آپ نے اپنی copies پہ لکھنا بھی اور یاد بھی کر نا thank you